قوم کے ساتھ یہ مسئلہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ پاکستان کے اکثر لوگ قبائلی عوام قبائلی علاقے کے مشکلات سے بے خبر ہے قبائلی عوام اور قبائلی علاقوں میں رہنے والے ان کے لئے عدالتوں کے دروازے بن ہے دنیا کا یہ واحد علاقہ ہے جہاں کوئی قانونی ندام نہیں ہے قبائلی علاقوں میں آج بھی پولیٹیکل جن ایک تاثل دار مغل بادشاہ سے زیادہ اختیارات رکھتے ہیں یہ پولیٹیکل جن کا اختیار ہے کہ جس کو چاہے بغیر کسی افائی آر کے پچیس پچیس سال ان کو جیل میں ڈال سکتا ہے یہ پولیٹیکل جن کا اختیار ہوتا ہے کہ جس کا گھر چاہے وہ بلڈوز کر سکتا ہے یہ پولیٹیکل جن کا اختیار ہے کہ جس کو چاہے اپنے علاقے سے علاقہ بدر کر سکتے ہیں میرے بھائیو ظلم کیا کیا ہے کیا یہ قبائلی علاقہ آپ لوگوں نے پتھا کیا ہے کیا یہ تمہارے غلام ہیں کیا یہ اپریقہ کے جنگلوں میں امریکیوں نے لوگوں کو پکل کر امریکہ لے جا کر ان کو غلام بنایا تھا ان سے جنگلات کاتنے کا کام سرکے بنانے کا کام گھروں میں کام اور بیل اور بیڑے اور بکریا چرانے کا کام لیتے تھے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام ہیں آج وہی کام جو امریکہ اپریقی غلاموں کے ساتھ کرتے تھے قبائلی علاقوں کے لوگوں کے ساتھ وہی کام یہ لوگ کرتے ہیں میرے بھائیو اور دوستو سال میں کبھی ایک بار گورنر صاحب خیبر جنسی میں جاتا ہے اور وہ قبائلی علاقوں کے جو عزت کی پگڑی ہے وہ سر پر رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا احسان کیا قبائلی علاقوں عوام پر کہ ان کے بگڑی میں نے اپنے سر پر رکھی میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں اپنے پاکستان کے لوگوں سے کہ اس موقع کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بدامنی ہے قبائلی علاقوں میں یہ جو دشتگردی تھی قبائلی علاقوں میں یہ تمام تر دشتگردی اور بدامنی اس کے بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہاں اپسی آر کا نظام ہے اپسی آر کے وجہ سے غربت ہے اپسی آر کے کالے قانون کی وجہ سے بے روزگاری ہے اپسی آر کے کالے قانون کی وجہ سے وہاں کہ لوگ ترقی سے محروم ہیں قبائلی لوگ بے انتہا باصلائیت ہیں بے انتہا ذہین لوگ ہیں لیکن آج ایک کروڑ قبائلی عوام عوام پر مشتمل علاقہ انہوں نے ایک بپر زون بنایا ہے لوگ ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو پاکستان میں ضم کیا تو اس پر انڈیا ایکشن لے گا اور افغانستان ایکشن لے گا کیا انڈیا اور افغانستان کے ایکشن کی وجہ سے آپ لوگ درتے ہیں اس لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اب قبائلی علاقوں کا پیسلہ ایک ترپہ نہ ہو وہ دو ترپہ ہو جائے اب یہ پیسلہ ہونا چاہیے یہ افغانستان کا حصہ نہیں ہے یہ انڈیا کا حصہ نہیں ہے میرے بھائی نے صحیح بات کی کہ ساری دنیا میں لوگ اپنے خطوں کو اور اپنے علاقوں کو جدا کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن قبائلی عوام کتنے محب وطن ہے کہ وہ پاکستان اور خیبر پختنخواہ کے ساتھ الہاق کیلئے لڑ رہے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں کل انہوں نے قومی سملی میں بل تیبل پہ رکھا تھا اور حکومت نے اجھنڈے پہ لائیا تھا اگرچہ وہ پورا مسئلہ نہیں ہو سکتا تھا یہ پوری بات نہیں تھی صرف ایک مسئلہ تھا کہ قبائلی علاقوں تک سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا جورسٹیکشن پہنچایا جائے لیکن شرم کی بات ہے افسوس کی بات ہے کہ حکومت نے اس جزوی ریلیو کو بھی واپس لیا اور آج تک حکومت یہ نہیں بتا سکی کہ کس کے دباؤ کی وجہ سے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے میرے پیارے بھائیوں حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا سرطاج عزیز صاحب نے وعدہ کیا تھا ان کی کمیٹی نے جنرل عبدالقادر نے اور سرطاج عزیز نے دونوں عیوانوں میں عوام کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ عوام اب مرجر چاہتے ہیں افسیار کا خاتمہ چاہتے ہیں یہاں تاریخ اللہ صاحب موجود ہے یہاں قومی اسمبلی کے اور ہمارے بھائی موجود ہے سب کے سامنے حکومت نے وعدہ کیا تھا آج بتائیں نہ حکومت کہ اپنے وعدے سے کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے میرے بھائیوں آج یہ تیسرا دن ہے آپ لوگوں نے لانگ مارچ کیا آپ لوگوں نے در نہ دیا آپ لوگوں نے احتجاج رکاٹ کیا اور حکومت چاہتی ہے کہ عوام آپس میں لڑے حکومت چاہتی ہے کہ قبائلی علاقوں کے لوگ آپس میں تقسیم ہو جائے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے آپس میں نہیں لڑنا ہے ہمارے ہمارے ایک آدمی ذمہ دار ہے اور ہمارا 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 ہاتھ آپ کا ہاتھ ان کے گریبان تک پہنچ سکتا ہے اور وہ وزیر آدم ہے میں عباسی سے کہنا چاہتا ہوں عباسی صاحب آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ ان کو اپنا حق دینا نہیں چاہتے آج یہ لوگ یہاں آئے ہیں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں یہ قبائلی عوام ان کے صبر کا پیمانہ بھی بہت بڑا ہے لیکن اگر یہ صبر کا پیمانہ لبرید ہو گیا تو یہ آپ کے دبتر تک بھی پہنچ سکتے ہیں ہم شہروں کو بند کرنے والے نہیں ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہم ان کے بنگلوں کو اور ہم ان کے دپاتر کو تالے لگائیں گے کہ اگر ہمارا حق میں کوئی نہیں دیتا ہے تو ان کو بھی ان کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں ہے میرے بھائیو میں نے تمام قائدین سے مشورہ کیا ہمارا عیندہ کا لائے عمل کیا ہوگا آج بارہ دسمبر ہے دوہزار سترہ کا بارہ دسمبر ہے اور میں ایک بار پھر حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ دوہزار اٹارہ پاکستان اور قبائلی علاقوں کے لیے بہت اہم سال ہے تو اکتیس دسمبر دوہزار سترہ تک اس حکومت نے قبائلی علاقوں کے لیے اسلحات اعلان نہیں ناپز نہیں کیے اپسیار کا خاتمہ نہیں کیا خیبر پختنخواہ کے ساتھ الحاق نہیں کیا اور سی پیک میں قبائلی عوام کو ان کا حق نہیں دیا گیا نیشنل پائنانس کمیشن میں ای وارڈ کر کے ان کو تین پیسد حصہ نہیں دیا گیا تو میں آج سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں نہ صرف آپ اکیلے آئیں گے بلکہ میں پوری قوم پاکستان کراچی اور کویٹا اور لاہور اور ملتان سبھی لوگوں کو ساتھ لے کر انشاءاللہ ہم یہاں پر آئیں گے نارے تکبیر اس لیے اکتیس دسمبر تک تیاری کر لے اکتیس دسمبر تک تیاری کر لے اور تیاری کس چیز کی خیموں کی تیاری کر لے یہ جو لوگ درنہ درنہ کی بات کرتے ہیں یہ درنہ کا آغاز بھی جماعت اسلامی نے کیا اور قادیوس نعمت صاحب نے جس دن درنہ دیا تھا اگل دن حکومت خاتم ہوئی ہم بتائیں گے کہ درنہ کیا ہوتا ہے اس لیے خیمیں تیار کر کے اسلام آباد بہت اچھی جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے ہم مستقل انشاءاللہ خیمیں لگائیں گے ادھر اور یہاں پر رہیں گے پس اس لیے سارے خیمیں اسلام آباد والے دیں گے زبیر پاروخ صاحب نے اعلان کیا کہ خیمیں ہمارے ساتھ یہاں پر آلریڈی موجود ہیں ان کے خیمیں بھی بہت اچھے ہیں لیکن ہم اپنے ساتھ بھی لائیں گے اور زان سب شڑی راولو شڑی اور سادر براولو سادرے اور زان سب اخفل سامان پورا راولو پورا براولو انشاءاللہ تعالی دیوجنا دو آزار اٹارا گورے رنوں بار بار آنا مشکل ہے بار بار آنا مشکل ہے پنڈی میں جو تاجر برائدر وہ کہہ رہے کہ جب بھی آئیں گے تو ان کی کانی پینے کی ذمہ داری ہماری ہو گئی بھئے پنڈی کی تمام تاجروں نے وعدہ کیا میرے ساتھ کہ جب بھی آئیں گے مہمان نوادی پنڈی کے عوام کریں گے انشاءاللہ تعالی تو آپ کا اور کیا چاہیے خیمے کا اعلان زبیر بھائی نے کیا کانے کا اعلان پنڈی والوں نے کیا نبیہ پتندر لگو چو واپس زمداز ایکھرے کنا دیوجنا دمار انہوں ان کرے اوکا پن کرے خدا پٹے بشن کرے کمرے اوکا چوے خدا پڑنا بداشر مندزان سا اڑو انشاءاللہ تعالی دیوجنا میں ایک بار پھر کہوں گا کہ اکتیس دسمبر دو آزار سترہ کو قوائل عوام کو اگر حقوق نہیں دے گئے اپسیار کا خاتمہ نہیں ہوا تو پھر ہم انشاءاللہ اپنے اپنے خیموں کے ساتھ آئیں گے مستقل یہاں پر ڈیرے لگائیں گے اس لئے کہ سبر کا پیمانہ ہمارا لبریز ہوا ہے تو میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اس ملک کو ہم نے اسلامی بنانا ہے اس ملک کو ہم نے خوشحال بنانا ہے پاکستان ہمارا ہے پاکستان آپ کا ہے یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو لندن پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ ان کے بچے بھی باہر پلتے ہیں ان کا کاروبار بھی باہر ہوتا ہے اور جب ناہل بھی ہو جاتے ہیں تو چند گنتوں میں باہر چلے جاتے ہیں لیکن ہمارا مرنا بھی یہ ہے ہمارا جینا بھی یہ ہے پاکستان ہمارا ہے غریب عوام کا ہے ہمارے لئے کوئی اور جانے کا راستہ نہیں ہے تو میں عباسی کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے بھی جناب نواز شریف صاحب کی طرح روڑوں پر آنا نہیں ہے اور یہ رونا نہیں ہے کہ مجھے کیوں نکالا گیا تو قبائل عوام کو اپنا حق دے دے حق دے دے حق دے دے میرے پیارے بھائیو آخری بات یہ بھی عرص کروں کہ بیت المقدس کیا مسئلہ بھی ہمارا مسئلہ ہے بیت المقدس کے آزادی کے لیے جدد جاہت کرنا ہماری ایمان کا حصہ ہے کشمیر بھی ہماری ایمان کا حصہ فلسطین بھی ہماری ایمان کا حصہ ستر دسمبر کو بیت المقدس کے مسلمانوں کے ساتھ یک جیتے کے لیے ہم کراچی میں ملین مارچ کر رہے ہیں اس میں بھی انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لوگ شریک ہوں گے لیکن سلیم صاحبی نے اچھی بات کی ہے جنرل ایمیشہ اس قاتل میں تعاون کیا ہے کہ یہودیوں پر فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے یہودی کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے انڈیا اور قبائلیوں پر ظلم کر رہا ہے پاکستان کی حکومت تو میرے ساتھ مل کر آپ لوگوں نے نعرہ بھی لگانا ہے جذبے کا اظہار بھی کرنا ہے اور مل کر اس عظم کا اظہار بھی کرنا ہے کہ ہمارے بذرگوں نے بڑی تکالیب برداشت کی ہے اور غلامی برداشت کی ہے انہوں نے ابسیار برداشت کی ہے لیکن نئی نسل اس ابسیار کو برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قبائلی عوام ان کا مقابلہ انگریز نہیں کر سکا ان کا مقابلہ رشیہ نہیں کر سکا ان کا مقابلہ نیٹو نہیں کر سکا تو ان کا مقابلہ پاکستان کے یہ بہہمیت بسنے میں کمران بھی نہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ میرے پیارے بھائیو میں آپ کا شکر گزاروں شدید بارش میں سر اور تن موسم میں آپ لوگوں نے قدیم مقصد کے خاطر یہ جدوجہت کیا یہ جدوجہت کو جاری رکھنا ہے اور جس نے بھی اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ بے اوفائی کی تو قبائل کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سو سال بھی انتظار کرتے ہیں لیکن موت نہیں کرتے ہیں سل کال پسم سڑے بدلالی کو خام خایی آلی زمان موترم ارنو زستاسو دیر زیاد شکریادا کن خصوصا دیر زوانانو او پدیبان دا اخبال خبر ختموم چه زمان شایر وای چه منم گرمگن جندیم را بیدار بشم خصم گرمگن ستا دسترگو خار بشم او داغ می دا زلگی دا غیرت ولولو ندک ہریو حرکت میں گرے دے دا زلزلو ندک اس میں مٹے جوڑے کئی ناربا لگو اپسی آر اپسی آر اپسی آر گو اپسی آر گو اپسی آر گو اپسی آر گو اپسی آر اپسی آر اپسی آر اپسی آر کا جو یار ہے 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 گو اپسی آر موسیقی